بسم اللہ الرحمن الرحیم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت یہاں سے آج سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادبع نفسه ہواها وتمنع علی اللہ ترجمہ سنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الکیس من دان نفسه قیس قیس کہتے ہیں سمجدار ہوشیار عقل من انسان کو وہ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسه عقل من انسان وہ ہے سمجدار انسان وہ ہے من دان نفسه جو اپنے نفس کو پہچان لے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے قابو کر لے وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے والعاجز عاجز یہ قیس کے زد ہے نا سمجھ بے وقوف نادان والعاجز من ادبع نفسه ہواها اور عاجز نا سمجھ بے وقوف انسان وہ ہے من ادبع نفسه ہواها جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے وتمنع علی اللہ اور اللہ پاک سے لمبی لمبی امیدیں باندے ترجمہ سمجھ میں آیا تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل من انسان حقیقی عقل من حقیقی عقل من انسان کی دو نشانیاں بیان فرمائی ہے اسی طرح حقیقی ناسمجھ اور بے وقوف انسان کی بھی دو نشانیاں حضور علیہ السلام نے بتائی ہے حقیقی عقل من کی نشانیاں حضور علیہ السلام نے کیا بتائی ہمارے ہاں تو معیار الگے سمجھداری کا ہمارے ہاں سمجھدار ہوشیار کون ہوتا ہے دنیا کا معنی زیادہ جانتا ہو دنیا کے اسباب زیادہ جمع کر سکتا ہو لوگوں کو اچھے طریقے سے بے وقوف بنا سکتا ہو دنیا کے امانے میں ماہر ہو ہمارے نزدیک تو سمجھداری کے معیار یہ ہے نا دنیاوی معاملات میں تیز ہو لیکن حضور علیہ السلام نے حقیقی عقل من کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس میں سے پہلی نشانی کیا ہے مندان نفسہو جو اپنے نفس کو کیا کر لے نفس کو کنٹرول کر لے نفس کو قابو میں کر لے بات سمجھ میں آئی پہلی نشانی مندان نفسہو جو اپنے نفس کو پہچان لے یہ عقل مند انسان ہے انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے ایک نفس ایک شیطان اور یہ دونوں چیزیں انسان کو گمراہ کرنے کی بدعمالیوں میں لگانے کی راستے سے ہٹانے کی کوئش کرتی ہے موت تک انسان کا نفس اور شیطان سے مقابلہ چلتا ہے تو نفس یہ بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو نفس امارہ کہلاتا ہے نفس کی قسمیں ہیں نا ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں پر اُبارتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اللَّا مَا رَحِمَ رَبِّ دوسرا نفس امارہ ہے یہ نفس امارہ سے کچھ بہتر ہے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے نا نفس امارہ کا فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَ کونسی آیت ہے قرآن کریم میں نفس امارہ جو ملامت کرنے والا ہے انسان گناہ تو کر لیتا ہے غلط کام کر لیتا ہے لیکن یہ نفس امارہ یہ اس پر ملامت کرتا ہے انسان کو ندامت ہوتی ہو میں نے غلط کر لیا اور نفس اس کو کیا کرتا ہے ملامت کرتا ہے اور تیسر نفس مطمئنہ سب سے بہترین جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں نفس مطمئنہ اللہ پاک ان کو عطا کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک رازیتا مرضیہ فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی یہ نفس مطمئنہ ہے تو نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے حقیقی عقل من سمجھدار ہوشیار انسان کی پہلی صفت پہلی علامت کیا ہے کہ یہ اپنے نفس کو پہچان لے نفس کے دھوکے میں نہیں آئے اور اس نفس کو قابو میں کر لے نفس گناہوں کا تقاضہ کرتا ہے یہ اس پر عمل نہیں کرے اچھے کاموں کا تقاضہ کرے اس پر عمل کرے لیکن نفس برائی کا تقاضہ کرے یہ اس سے باز رہے یہ سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے نفس کے دھوکے میں نہیں آئے نفس انسان کو عضب کے اندر مبتلا کرتا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے نفس انسان کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک ہو تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے تو انسان خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے انسان کا نفس اسے کہتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو تمہارے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں اسی لئے انسان کو پھر اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی کوئی عیب نظر نہیں آتا باقی سب اس کو عیب والے اور برے نظر آتے ہیں لیکن جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ کبھی نفس کے دھوکے میں نہیں پڑتا دوسری نشانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ سمجھدار انسان کی دوسری علامت اور نشانی کیا ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے عمل کرے لیکن ایک دنیا کی زندگی ہے ایک آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی موت تک ہے آخرت کی زندگی شروع ما بعد الموت ہوگی اور وہ پھر عبدی زندگی ہے اس کے لیے اختتام نہیں ہے اب دیکھیں دنیا کی زندگی عارضی آخرت کی زندگی دائمی دنیا کی زندگی ناپائیدار آخرت کی زندگی پائیدار سمجھداری کا عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اس زندگی کے لیے تیاری کر لے جو ہمیشہ والی ہے لیکن ہم اس کے برعکس چلتے ہیں نا نفس کے تقاضیوں پہ چلتے ہیں اور آج ہم اس زندگی کے لیے ہر وقت تیاری میں دوڑ دوپ میں باگ دوڑ میں لگے میں جو عارضی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے نا دس بیس سال تیس پچاس ساٹھ ستر سال ہے زندگی ہے زیادہ زیادہ اسی سال کیا سو سال ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی لیکن آخرت کی زندگی جب شروع ہوگی جو موت پہ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو سمجھدار انسان وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے تیاری کر لے اس کی تیاری کرے لیکن آج اگر دیکھتے تو ہم اس عارضی زندگی کے لیے تو تیاری میں لگے ہوئے کوشش فکر یہ ہوتی ہے بھئی مکان کیسے بڑا ہو زمین زیادہ ہو جائے گاڑیاں زیادہ ہو جائے دنیا کے مال و ازباب میں اضافہ ہو جائے آج ہر وقت ہم اس کے فکر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا دنیا بن جائے یہاں میں فلان چیز حاصل کر لوں لیکن مرنے کے بعد قبر کے لیے کیا تیاری کی حشر کے لیے اللہ پاک کے سامنے جواب دہی کی کیا تیاری کی اس کے لیے میں نے پھر کوئی تیاری ورکنگ نہیں کی وہ بھی تو ایک سفر درپیش ہے نا انسان کو دنیا میں انسان کو اگر کوئی سفر درپیش ہوتا ہے چھوٹا سفر ہو بڑا سفر ہو اندرون کا ہو بیرون ملک کہیں کبھی انسان تیاری کرتا ہے نا اور انسان کتنے عرصہ پہلے سے ایک ہفتہ پہلے دو ہفتے پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے ضروری سامان لے آؤں گرم کپڑے موسم کے اعتبار سے کپڑے لے آؤں بیک تیار کر لوں کھانے پینے کی چیزیں ہوتل بک کرادو فلان 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 ایسی تیاری شروع ہو جاتی ہے لیکن جو حقیقی سفر ہمیں درپیش ہے اب یہ عارضی چند دن کا سفر ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو ہے مہینوں پہلے تیاری ورکنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن جو حقیقی سفر درپیش ہے تو ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ پر خود غور کر لے اس سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کیے ہمارے اعمال کیسے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد جیسے اس دن اس پر بات بھی آئی اس کے اعتبار سے ہم نے کیا تیاری کیے تو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے شاید ہم تیاری نہیں کیوں تو عقل من انسان تو ہم نہیں ہوئے نا پھر حقیقی عقل من تو وہ ہیں جس میں دو نشانیاں ہیں اگر میں اپنے نفس کے کہنے پر چل رہا ہوں نفس کے تقاضوں پر برپور عمل کر رہا ہوں وہ جس برائی کی ترغیب دے رہا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں آخرت کے لیے میں نے تیاری نہیں کی میں بالکل عقل من انسان نہیں ہوں یہ عقل مندی کی بےوقوفی کی نشانی ہے عقل من وہ کہلائے گا کہ نفس کے اس میں نہ ہے دھوکے میں اور آخرت کے لیے برپور تیاری کر کے رکھے بات سمجھ میں آ رہی ہیں موت کے لیے تیاری کر لے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے شاید آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میرے وقت کے جو نیک لوگ موجود ہیں میں ان سب کے پاس جاؤں گا ان سے پوچھوں گا اگر تمہیں معلوم ہو جائے آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو تم کیا خاص عمل کرو گے تو مقصد کیا تھا اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک نیک نیک عمل بتائے گا دیکھیں موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ مفاتیح خمسہ میں سے ہے مفاتیح الغعیب ہے اس کا انسان کو علم نہیں ہو سکتا لیکن ان کا سوال ایک بالفرض والمحال تھا کہ اگر معلوم ہو جائے تو آپ کیا عمل اس دن کریں گے مختلف جوابات سامنے آئے کسی نے کہا میں نوافل پڑھوں گا کسی نے کہا میں دعا میں لگ جاؤں گا کسی نے کہا نفلی روزہ رکھوں گا کسی نے کہا نفلی صدقہ خیرات بہت سارے نیک عمال بتائے گئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نیک عمال اپنی زندگی میں لاؤں گا لیکن ایک ایسے بزرگ سے بھی ملاقات ہوئی کہ ان سے جب یہی سوال کیا کہ اگر بالفرض آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آپ کیا خاص عمل کریں گے انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو روزہ نہ کرتا ہوں میرے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی بات جواب سمجھ میں آئے نا کہ انہوں نے پہلے سے ایسی ایک تیاری کر کے رکھی تھی ان کے دن رات ایسے معمولات والے تھے کہ مزید عمل کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو شاید خوف سے ہماری تو حالت ہی خراب ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے حالت ہماری کیا ہو جائے گی اگر جس کو معلوم ہو جائے آخری دنیں ہم خود سوچ لیں کمزور عمال والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے کیا جواب دی ہے کہ میرے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی میں جو روزانہ معمولات کرتا ہوں میں وہی ادا کروں گا یہ وہ انسان جواب دے سکتا ہے جس نے آخرت کے لئے بھرپور تیاری کر کے رکھی تو عقل مند کون ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ یہ دوسری نشانی اور علامت بتائی تو حقیقی عقل مند انسان کی دو نشانیاں بتائی گئی پہلی نشانیاں کیا ہیں اَلْقَيِّسُ مَنْدَانَ نَفْسَهُ اپنے نفس کو پہچان لے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے اپنے نفس کو قابو میں کر لے نفس کے دھوکے میں نہیں آئے یہ نفس جو ہے نا یہ انسان کو سرکش بناتا ہے اب دیکھیں نا دل میں خیالات پیدا ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے کہ میں جس میں سب سے بہتر ہوں سامنے والے کو انسان حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے عجب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے انسان تو بڑا کمزور ہے نا یہ نفس انسان کو اس طرح سرکشی پر آمادہ کرتا ہے اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور دوسرا وَعَمِلَ لِمَا بَعَدَ الْمَوْتِ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے بھرپور تیاری کر لے ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے تیار ہو جائے کہ انسان اپنے معاملات صاف کر لے عبادات معاملات حقوق اللہ حقوق العباد معاشرت ہر اعتبار سے انسان ایسے اپنے آپ کو تیار کر لے آخرت کے لئے یہ سمجھدار اور عقل مند انسان کی نشانی ہے آگے دیکھیں وَالْعَاجِزُ مَنْ اَدْبَعَ نَفْسَهُمْ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ عاجز یہ قییس کی زر ہے قییس کا معنی کیا کیا گیا سمجھدار عقل مند ہوشیار تو عاجز اس کی زر ہے بے وقوف ناسمج نادان اور دیکھیں اس کے لئے عاجز کے لفظ استعمال کیا علماء نے لکھا ہے حصل میں کہ عاجز جو ہے نا یہ ناسمجی کو لازم ہے بے وقوفی کو عاجز لازم ہے اس لئے عاجز کہا کہ ایک انسان کو اپنے نفس پر قابوی نہیں ہے ایک انسان آخرت کی تیاری نہیں کی ہے ناسمجھے بے وقوف ہے تو گویا کہ یہ عاجز ہے اس کو عاجز کہا گیا تو ناسمجھ انسان کی بھی دو نشانیاں حضور علیہ السلام نے بتائی ہمارے ہاں دنیاوی اعتبار سے جیسے عقل مندی کا معیار الگ ہے بے وقوفی کا معیار بھی الگ ہے ہم تو کہہ دیں بھئی یار جو انسان تیز ترار نہیں ہو افتگو میں ماہر نہیں ہو لوگوں کو اچھی طرح بے وقوف نہیں بنا سکتا ہم کہیں نیار یہ بے وقوف آدمی ہے یہ نہ سمجھ اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے یہ نہ سمجھے جیسے آج اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو دنیاوی معاملات میں زیادہ وہ نہیں ہوتے اللہ پاک سے ان کا تعلق اب کیسا ہے مضبوط ہوگا ہم تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں یار علیہ السلام صوفی صاحب ہے یار یہ بے وقوف ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ایسا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دنیاوی معاملات نہیں سمجھتا تو اسے کچھ بھی نہیں آتا حالانکہ اس کا اللہ پاک سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عاجز حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہے ہمارے معیار الگ ہے ہم دنیاوی معاملات میں جو انسان زیادہ شدبت نہیں رکھتا ہم بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن نزول علیہ السلام نے حقیقی ناسمجھ اور بے وقوف انسان کی دو نشانیاں بتائیے دو علامتیں بتائیے پہلی علامت پہلی نشانی یہ ہے کہ ناسمجھ انسان بے وقوف انسان کی پہلی نشانی کیا ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے خواہشات کی پیروی میں لگ جائے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے یہ عاجز ہے دوسری وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ بغیر عمل کے بغیر عمل کے نیک عمل کیے بغیر عمال سے زندگی خالی ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ بس اللہ پاک سے صرف امیدیں لگائے بیٹھا ہے بات سمجھ میں آئی امیدوں کے سہارے پہ جی رہا ہے تو یہ دونوں نشانیاں بےوقوف انسان کی تو پہلی نشانی کیا بتائی وَالْعَاجِزُ مَنْ أَدْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاحَا ناسوجھ بےوقوف انسان کی پہلی نشانی یہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی میں لگا دے لیکن اکییس کون تھا نفس کو قابو میں کیا عاجز ہوا ہے کہ جو نفس کی خواہر خواہش پوری کرنے میں لگا ہوا ہے نفس جو خواہش کر رہا ہے تقاضہ کر رہا ہے یہ فوراں اس کو پورا کر رہا ہے لیکن نفس و گناہوں کا تقاضہ کرتا ہے نا انسان سے بھئی نظر کو غلط استعمال کر لو آنکھ کو غلط استعمال کر لو میں نے فوراں غلط استعمال کر لیا زبان کو اس غلط کام میں استعمال کرو تقاضہ پیدا ہوا دعیہ میں نے فوراں اس پر عمل کر لیا کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہوں دل اور دماغ کو غلط استعمال غلط سوچوں میں استعمال کر رہا ہوں آزا اور جوارح کو نفس کے کہنے پہ گناہوں میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ تو میں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کیا ہے تو عاجز انسان کی نشانی کیا ہے من ادبع نفسہوں ہواہا جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے دیکھیں نفس انسان کو گناہ جو ہے نا یہ مزین کر کے دکھاتا ہے عارضی طور پر ہمارے بزرگوں نے کابرین نے لکھا ہے کہ جو گناہ ہے اس کی لذت بڑی عارضی ہوتی ہے عارضی طور پر تو انسان کو مزہ آ جاتا ہے لطف آتا ہے لیکن پھر اس کے نقصانات پڑے طویل ہوتے ہیں ممتد ہوتے ہیں نقصانات بہوتے ہیں نفس نے کہا بھئی دیکھ لو فلان نامحرم جا رہی ہے نظر ڈال دو دیکھ لو میں نے جلی سے ڈال لی مجھے مزہ آ گیا لیکن ایسے یعنی روحانی طور پر ہلاکت اور نقصان ہو جاتی ہے بربادی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا چاہے انسان آنکھ کو غلط استعمال کر لے انسان پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال دے انسان اپنے کانوں کو غلط استعمال کر لے زبان کو غلط استعمال کر لے وقتی طور پر تو مزہ آ جاتا ہے نفس نے کہا بھئی یہ اس کو تعانی دے دو اس کو ایسی ایسی سنا دو سنا دی اور ہمیں بڑا مزہ آ گیا کیا دیکھو کیسے میں نے اس کو صحیح کیا وقتی طور پر تو انسان کو لطف آ جاتا ہے گناہ کر کے لیکن روحانی طور پر جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس کا ہم اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے اقابیر اصل میں ہمیں پتہ اس لئے نہیں چلتا کہ ہم عادی ہو چکے گناہوں کے لیکن ایک انسان ایک معحول میں جب عادی بنتا ہے نا پھر اس کا اثر انسان کو محسوس نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے جو انسان اچھے معحول میں خوشبو والے معحول میں رہتا ہے یہ اگر بدبو والے معحول میں جائے گا اس سے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا یہی معاملہ دوسرے کا بھی ہوگا جو بدبو میں رہنے کا عادی ہو جائے اس کو خوشبو زیادہ جو برداشت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے بھزرگوں نے حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ نے غالباً واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک وہ تھا جو یہ گن اور یہ اٹھاتا ہے نا جمدار ہم اس کو کہتے ہیں یہ تھا اس کا سارا دن رات کا معاملہ اور مشغلہ اس معاملات کے ساتھ تھا بدبو میں رہنا صفائی معاملات ان چیزوں کے ساتھ تھا ایک مرتبہ وہ عیتر فروشوں کی دکان کے پاس سے گزرا عیتر کی خوشبو جب اس کے نتلوں میں گئی وہ برداشت نہیں کر سکا بے ہوش ہو گیا گر کے بے ہوش ہو گیا اب لوگ آیا کسی نے کہا اس کو مرگی ہو گئی کسی نے کہا بے ہوش ہو گیا کسی نے کہا دورہ پڑ گیا کوئی کیا کر رہا ہے کوئی پانی لا رہا ہے کوئی چھینٹے مار رہا ہے اسی کی برادری کا ایک اور آدمی وہاں سے گزرا جو اسی کی برادری کا تھا ہم پیشہ تھا وہ سمجھ گیا اس نے کہا آپ لوگ چھوڑ دو مسئلہ نے اس نے ایک جھوتا لیا اور تھوڑی سے گندگی لی گندلید ہوتی ہے نا گندگی گوبر وہ لے کے چھپ کے سے خاموشی سے لے جا کہ اس کی ناک میں سنگا دیا وہ ایک دم ہوش میں آکے بیٹھ گیا پھر وہ چیز جب تک اس کو نہیں ملتی اس کے ہوش و آواز پر ٹکانے نہیں آتے خوشبو برداشت نہیں کر سکا تو جو انسان گناہوں کے معحول کا خدا نہ خاستہ عادی بن جاتا ہے پھر اس کو نیکیوں کا اثر اس کی روحانیت محسوس نہیں ہوتی کہ عبادت کا لطف آج میں کہتا ہوں مجھے عبادت میں مزہ ہی نہیں آرہا تلاوت میں مزہ نہیں آرہا نماز میں مزہ نہیں ہے نماز میں تلاوت میں عبادت میں اللہ پاک نے لطف اور روحانیت رکھی ہے لیکن مجھے اس لئے محسوس نہیں آرہا کہ میں دوسرے معحول کا عادی ہو چکا ہوں گناہ میں مجھے کوئی تحریکی اور برائی محسوس نہیں ہو رہی بات سمجھ میں آرہی اس لئے کہ میں اس کا عادی بن چکا ہوں بات سمجھ میں آرہی ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں اور بہت ہی صاحب کشف اور ولی انسان تھے دعلوم دیوبن کے بزرگوں میں سے تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ لکھا ہے حضرت نے خود کہ دیوبن میں کسی نے دعوت کی مدعو کی ہمیں گیا اور ایک لقمہ جب میں نے موں میں ڈالا تو مجھے اس میں حرام کے اثارات محسوس ہوئے یعنی آمدنی مشتبع ہوگی تو فرمایا کہ وہ ایک لقمہ صرف موں میں گیا میں نے نہیں کھایا لیکن فرمایا ہے کہ چالیس دن تک مجھے اپنی نمازوں کی حلاوت محسوس نہیں ہوئی نماز کی جو ایک اثر ہوتا ہے نا میں چالیس دن تک اپنی نماز کی حلاوت اور اثر سے محروم رہا اس حرام لقمے کی نحست کی وجہ سے لیکن ان کو یہ محسوس ہوا نا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشتبہات سے حرام سے مکروہات سے اس چیز سے بالکل دور رکھا تھا تو جو انسان اپنے دل کو آئینہ بنا لیتا ہے صاف کر لیتا ہے گناہوں سے پھر اس کو معمولی مشتبہ کا اثر بھی محسوس ہوتا ہے آج اگر میں ایسا عادی بن گیا ہوں تو مجھے تو کوئی اثر ہی نہیں ہونا عادی بن چکا ہوں نا لیکن جو انسان اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے روحانی اعتبار سے ہر اعتبار سے پھر اس کو بڑا محسوس ہوتا ہے جیسے روایت میں بھی آتا ہے نا کہ وہ انسان جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بدکار وہ جب گناہ کرتا ہے اس کے لیے گناہ ایسا آسان ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکی بیٹھی تھی اڑا دی اور نیک انسان جب گناہ کرتا ہے اس سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو تو نہ سمجھ انسان وہ ہے من ادبع نفسہو ہواہا جو اپنے نفس کو خواہشات کی پیچھے لگا دے آج ہم نفس کی خواہشات پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں نفس اور شیطان کی پیروی اور اتباع میں لگے ہوئے ہیں دوسری علامت اور نشانی کیا بتائی وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ بغیر عمل کے بس صرف امیدوں کے سہاری جی رہا ہے دیکھیں نا بغیر عمل کے صرف امید تو کام نہیں آئے گی نا کہ انسان صرف امید رکھ رہا ہے قرآن کریم میں آپ اسلوک کو دیکھ لیں غور کر لیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جہاں پر آپ کو اس طرح کی آیتیں ملے گی کہ ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ کیا ہے آگے آمنو ہے نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جہاں ایمان کا ذکر وہاں عمل صالح کا ذکر جہاں ایمان کا ذکر وہاں عمل صالح کا اللہ پاک نے عمل صالح کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا تو اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ نفس ایمان بھی نجات کیلئے کافی نہیں ہے نفس عمل صالح بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ دونوں کا احتمام نہ ہو ایمان تو بنیاد ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے ایک انسان صرف ایمان رکھتا ہو لیکن اس کی زندگی میں نماز روزہ زکاة حج نیکی کوئی نہیں ہے لیکن بس یہ کہ چلے بھئی آخرت میں ہو جائے گا اللہ پاک بغش دیں گے دیکھا جائے گا یہ انتہائی نہ سمجھی اور نادانی ہے ہاں انسان عمل بھرپور کرے عمل کرے پھر اللہ پاک سے امید رکھے کہ اللہ پاک کی زندگی سے امید ہے اللہ پاک رحم فرمائیں گے عمل کر کے امید رکھی جائے یہ تھوڑی ہے کہ عمل نہ ہو اور صرف انسان امیدیں رکھے یہ تو ایسا ہے کہ جیسے دنیا میں انسان صرف خیالی پلاو پکا رہا ہے سوچ رہا ہے کہ سوچنے سوچنے میں انسان نے یہ کر دیا سوچنے سوچنے میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے سوچو پہ تو پابندی نہیں ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے وہ شیخ چلی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اس نے سلسلہ شروع کیا کہ کیا ہوگی میں یہ کر لوں گا اور پھر یہ ایک انڈہ خرید لوں گا پھر مرغی ہوگی پھر بچے دے گی پھر میں شادی کر لوں گا پھر میرے بچے ہوں گے پھر وہ بچہ پیسے مانگے گا اور میں اس کو لے جا رہا تھا سر پہ انڈے رکھ کے لے جا رہا تھا بیچنے کے لئے اور سوچنے میں لگ گیا کہ بیچوں گا اس کو بیچ کر مرغیہ خریدوں گا مرغیہ بیچ کر پھر بکریہ خریدوں گا بکریہ بیچ کر گائیں خریدوں گا اور پھر زمینیں خریدوں گا پھر شادی کروں گا بچے ہوں گے بچہ آئے گا کہے گا کہ اببا پیسے دے دو تو میں اس کو کیا ایسے لات ماروں گا کہ دور اٹ جاؤ جب اس نے وہ لات ایسے ماری تو وہ انڈے بھی نیچے گر گئے پورا خاندان بچے سب ہی چلے گئے لیکن حقیقت اس کی کوئی نہیں تھی نا وہ ایک سوچ تھی تخیل تھا وہ ایک تخیل تھا تو تخیل تو انسان بہرحال عملی زندگی کامیابی ہوتی ہے جو انسان عملی زندگی میں کچھ کرتا ہے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں اب سوچ سوچ میں تو کیا ہوں سوچ سوچ میں دیکھوں گا میں کیا ہوں میں امریکہ کا بادشاہ بن گیا سوچ سوچ میں انسان کہاں چلے جاتا ہے لیکن بہرحال انسان کی عملی زندگی میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا سوچنے سے اللہ ہے کہ جو انسان عملی زندگی میں کچھ کر دیکھا ہے یہ کامیاب انسان ہے تو فرمائیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع میں تو لگا ہوا ہے لیکن نیک عمل کوئی نہیں ہے آخرت کی تیاری کوئی نہیں ہے صرف امیدیں ہیں بس امیدوں کے سہارے پہ کہ بس دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں دو نشانیاں حقیقی عقل مند کی حضور علیہ السلام نے بتائی کہ حقیقی عقل مند انسان وہ ہیں جو اپنے نفس کو پہچان لے نفس کو قابومے کر لے اور دوسری نشانی وہ عامل علیہ ما بعد الموت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے عمل کرے والعاجزو نہ سمجھ بے وقوف انسان کی بھی دو نشانیاں بتائی پہلی من ادبع نفس ہوں ہواہا جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی میں لگ جائے نفس کو اس کی خواہشات پوری کرنے میں لگا دے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور صرف لمبی لمبی امیدیں باندے رکھے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ